دوستو کل بھارت اور پاکستان کے بیچ ایشین گیمز میں سکویش کا فائنل مقابلہ ہونے والا ہے تو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کل بھارت پاکستان کو ہرا پائے گا کیا پاکستان کو ہرانا کافی ایزی رہے گا بھارت کے لیے چلیے اس ویڈیو میں کچھ ایسی ہی چیزوں کے اوپر ڈسکس کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دو دوستو بھارت نے اپنے سیمی فائنل میچ میں ملیشیا کو ہرا کر فائنل میں جگہ بنائی اور پاکستان نے ہونگ کونگ چائنہ کو ہرا کر فائنل میں جگہ بنائی بھارت نے ملیشیا کو 2-0 سے ہرایا تھا جس میں ابھی سنگھ اور سورو گھوشال 1-3 سے میچ جیتے تھے دونوں کے دونوں سیم اور وہیں پر پاکستان کے ٹیم 2-1 سے جیت کر پہنچی ہے فائنل میچ میں ملیشیا ہونگ کونگ چائنہ کو انہوں نے 2-1 سے ہرایا پہلا پاکستان جیتا دوسرا ہونگ کونگ اور پھر تیسرا فائنل دیسائنگ سیٹ جا کر پاکستان جیتا چلیے لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو آکڑے بتاتا ہوں جو بہت دلچسپ ہیں بھارت اور پاکستان کے بیچ اس سے پہلے میچ کھیلا گیا دوستوں جس میں پاکستان نے بھارت کو شکست دے دی تھی وہ بھی 1-2 کے سکور سے مطلب کی پہلا میچ ابھی سنگھ نے کھیلا اور نور زمان نے پاکستان کے کھیلاری نے 3-1 سے بھارت کو ہرایا اس ٹائم پر ابھی سنگھ بھی کچھ اپنی اچھی فارم میں نہیں دکھائی دیئے دوسرا سیٹ ہمارے سورف گھوشال جی نے 3-0 سے جیت لیا تھا آسیم کے خلاف لیکن تیسرا سیٹ جب ہوا ناسیر آئے اور اس میں ہمارے مہیش بھائی چوک گئے کیونکہ ہماری منس جو ہمارے منس ہے نا دوستوں ان میں ہمارے سورف گھوشال اور ہمارے مین پلیئر ابھی سنگھ یہ دو مین کھلاڑی ہیں اگر میں آپ کو ملیشیا کے خلاف کی میچ کی بات کروں تو دوستوں ابھی سنگھ نے اچھی فارم میں میچ کھیلا سب سے اچھی بات بھارت کے لیے یہ ہے فلال کہ اپنے سیمی فائنل میچ میں ابھی سنگھ واپس لوٹائی ہے فارم میں کیونکہ سورف گھوشال تو میچ جیت جائیں گے پاکستان کے خلاف مین ہوگا ابھی سنگھ کا کیونکہ تیسرے کلاڑی مہیش بھائی ہوں گے یا کوئی اور ہوگا ان پر پھر بھی ہمیں پورا فیتھ نہیں ہوگا ابھی سنگھ پر جتنا فیتھ ہے جتنا بھروسہ ہے ان پر تو میرے حساب سے اگر یہ کھلاڑی چل جاتے ہیں تو بھارت 2-0 سے ہی میچ ختم کر دے گا deciding set تک جائے گا ہی نہیں اور ویسے بھی بھارت پاکستان کا میچ بہت زیادہ tensed ہوتا ہے مطلب کی پچھلے میچ میں ہم دیکھا تھا جب بھارت اور پاکستان کا میچ ہو رہا تھا بہت زیادہ ٹکر کے پوائنٹ مل رہے تھے مطلب کی بلوکنگ کی جا رہی تھی کبھی انڈیا کا گھلاڑی بلوک کر رہا تھا کبھی انڈیا کے گھلاڑی کو بلوک کیا جا رہا تھا مہیش بھائی کبھی کر رہے تھے کبھی خود ہو رہے تھے بلوک تو مطلب یہ چیزیں کافی چلتی ہیں تو اسی لیے اگر ہمارا ابے بھائی اور سورب بھائی set جیت جائیں گے match جیت جائیں گے easily پاکستان کو ہم پٹک سکتے ہیں otherwise بھائی مشکلیں ہو جائیں گی ویسے پاکستان کی ٹیم squash کے لیے جانی جاتی ہے پچھلے کچھ سالوں پہلے پاکستان اچھا تھا squash میں لیکن آج کل تھوڑا سا downfall دیکھنے کو ملا but still ابھی پھر اچھی performance دی ہے انہوں نے اس سال Asian Games میں دوستو آپ سبھی کی کیا رائے ہیں comment section میں ضرور بتائیں so guys یہ بھارت اور پاکستان کا match ٹھیک ایک بجے شروع ہو جائے گا Indian standard time میں تو پاکستان کے حساب سے شاید ڈیڑھ بجے شروع ہوگا یہ match کے آپ live commentary پہاڑی برزرز کے ساتھ ضرور دیکھئے گا کیونکہ final match کے ساتھ ساتھ اور دوسرے کئی match بھی چلیں گے جن کو ہم ایک ساتھ ایک screen پر cover کریں گے ویڈیو کو like کریے زیادہ زیادہ share کریے تاکہ سبھی کے پاس یہ update پہنچ جائے اور کل کے match میں ہم India کو support کرے اور India match جیتے چلیے دوستو ایسے update کے لیے channel کو subscribe ضرور کریں telegram پر join ہو سکتے ہیں link description پر ہے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں جائے ہند جائے بھارت